شہزا چودی صاحب ہوش روبہ مہنگائی معاشی بہران تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے حکومت کو کتنا سیاسی نقصان ہو رہا ہے اس کا دیکھئے اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے یا لگایا جانا چاہیے کہ یہ حکومت ہے کتنی فوکسٹ ہے اور کس چیز کی طرف فوکسٹ ہے اگر تو اس کا دھیان already بڑھ چکا ہے یہ ڈھائی تین ہفتے کی حکومت ہے اور اس کا دھیان بڑھ چکا ہے یہ بٹایا جا چکا ہے سیاسی معاملات کی وجہ سے جو عمران خان نے ان کے اردگرد ایک سیاست کا جال بنا ہوا ہے اس کے پیچھے تو پھر یہ حکومت کھوئی کھوئی نظر آتی ہے اس لیے آپ دیکھتے ہیں دیکھئے ایک جو مجبوریاں معیشت کی جو ہیں وہ تو اپنے جگہ پہ ہیں وہ تو پاکستان کے سٹرکچرل پرابلمز ہیں معیشت کے ان کو تو یہ سال سوا سال میں کچھ بھی نہیں کر سکتے چھیڑ بھی نہیں سکتے اس کے بھی لیکن کچھ نہ کچھ وہاں پہ بھی کیا جا سکتا ہے بہتر لیکن پھلحال وہ حکومت جس کا وزیراعظم خود یہ کہہ دے کہ میرے پاس سال یا ایک سال تین مہینے سے زیادہ کا ٹائم نہیں ہے اس لیے ہمارے پاس کوئی میڈیم ٹرم ٹو لانگ ٹرم کوئی گولز ابجیکٹیوز ہے ہی نہیں ہمارے بڑے چھوٹے چھوٹے ابجیکٹیوز ہوں گے اور وہ بھی ایڈینٹیپائی نہیں کر پائے اپنے اس ڈسکشن میں جس کے اندر کے انہوں نے صحافیوں کے ساتھ کی تو یہ وزیراعظم پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا کیا کرنا ہے میرے لیے تو یہ لینڈ مائنز چھوڑ گئے میرے لیے تو انہوں نے یہ مشکلات کھڑی کر دی معیشت کے اندر یہ ہو گیا ورنہ میں یوں کر لیتا میں یوں کر لیتا اصل بات یہ ہے کہ امران خان جو جال بن رہا ہے جو ڈکٹیٹ کر رہا ہے پلٹیکل ڈسکورس کو اس کے اندر یہ حکومت فستی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ لندن اور اسلام آباد میں معیشت کے اندر ڈیفرنس آف اپینین ہے لندن سے کچھ ڈکٹیٹ ہو رہا ہے اور جو اسلام آباد ہے وہ کچھ اور سوچ رہا ہے اب اگر اس طرح کے مسائل چل رہے ہیں تو سرسر سیاسی نقصان ہوگا کیونکہ یہ نہ نمران خان کا جواب دے پائیں گے نہ اس جس پرامیس پر آئے ہیں اس کو ڈیلیور کر پائیں گے تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ یہ حکومت اگلے سال سوہ سال کے اندر اور کچھ نہیں تو لوگوں کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کر کے ان کو بتا پائے کہ کہاں پہ مشکلات ہیں اور ہم اس کے لیے آہستہ آہستہ کن کن طریقے سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں کمیونکیشن لوگوں کے ساتھ معیشت کے اوپر بہت امپورٹنٹ ہے جو پششی حکومت بھی نہیں کر پائی تھی ان کو ضرور کرنا چاہیے اگر کسی نہ کسی قسم کا کوئی سیمبلنس رکھتے ہیں کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں